ہیلو کیسے ہو آپ سب السلام علیکم تو آپ لوگوں نے دیکھا نیہا کے بھائی نے لائیب آ کے خود اپنی بہن کا جرم قبول کیا اور بتایا کہ ہاں میری بہن سے گلتی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کیریکٹر لحظ بولا جا رہا ہے تو آدمی کو کیا بولا جائیں گا آدمی کو بھی کیریکٹر لحظ بولا جائے تو بالکل یہاں پہ صحیح بات ہے کہ نہ ہی تو نیہاں جادہ ہے نہ ہی سچین کم ہے دونوں کی ہی اتنی ہی گلتی ہے لیکن یہاں پہ سماج میں نہ عورت کی گلتی کو زیادہ بڑا مانا جاتا ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نیہا کا ہزبین نہیں تھا اگر کہ سچین نے اس کے ساتھ میں اس طرح سے رشتہ رکھا تھا تو نیہا کا کوئی گھر خراب نہیں ہو رہا تھا لیکن نیہا نے جس طرح سے سچین سے رشتہ رکھی تھی تو سچین کا گھر بلکل خراب ہو رہا تھا اس کے لیے سچین یہاں پہ تھوڑا تھی کم گناہگار اور نیہا جیادہ گناہگار ہوتی ہے لیکن ہاں اس کے بھائی کی باتیں سن کے بہت زیادہ برا لگا تھا کہ ایک بہن نے اپنے بھائی کی ناک کٹوا دی لیکن ہاں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بھائی کو یہ سارا کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن کیا بلکلہ رہی ہے کیونکہ اس نے بہت سارے پوائنٹ بولا جس طرح سے اس نے بولا کہ ہاں انگیجمنٹ میں میں خود نہیں بلانا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا گھر قراب ہو ایک تو یہ بات دوسرا وہ اس کی وائپ کو لے کے بول رہا تھا کہ منیشاہ کا میں نے ہمیسہ سپورٹ کیا ہمیسہ ساتھ دیا جا کے پوچھ لو منیشاہ تو پوچھو تو کس بات کے لیے تو سپورٹ کر رہا تھا اور ساتھ دے رہا تھا جائر تھی باتیں تجھے سچا ہی پتا تھی کبھی تو تو اس کو ہندر دیتے سپورٹ کرتا تھا ساتھ دیتا تھا تو یہ تھا رہ پوائنٹ اور اس نے یہ بھی بولا کہ میں نے بولا تھا کہ کہیں پہ بھی جب میرے کو گلتی میری نجر آئیں گی تو میں موچ منڈوا دوں گا اور میں جرور موچ منڈوا ہوں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی اچھی بات تو لگی نہیں مطلب جس طرح سے یہ دونوں نے کیے ایک افیر کیے ایک بھائی بہن کے رسٹے کو گندہ کیے اس کا حرجانہ کس کو بھرنا پڑا ہے گھر والوں کو وہاں پہ منیشہ کو بھرنا پڑا ہے اور وہاں پہ نیہا کے بھائی کو بھرنا پڑا ہے جو کہ بہت زیادہ شرمندہ بھی لگ رہا تھا اور ہوگا بھی اس نے یہ باتیں بھی بولی کہ ہمارے کاندان ہے ہمارا بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے تو جائر سی بات ہے کہ فیملی والوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے اور فیملی والوں کے سامنے ہی یہ ساری باتیں آتی ہیں ان کو ہی جھکنا پڑتا ہے ان کی ہی نجریں جھکتی ہیں تو یہاں پہ یہ ساری باتیں تھی باقی علکہ کے ادھر پہ جو لائف ہوئی وہاں پہ آکے سچین نے بول کے گیا کہ میں نے اور نیہا نے مل کے تمہیں ٹرائپ کیے تھے کس بارے میں ٹرائپ کیے تھے کس لئے ٹرائپ کیے تھے یہ بات ایک تو مجھے نہیں سمجھ آئی بعد میں وہاں پہ جس طرح سے نیہا کا بھائی لائف میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بولا کہ میں سارے پروف دوں گا علکہ کی لائف میں سب جنہیں آ جاؤ میں وہاں پہ وہی سے چلاوں گا میں وہاں پہ سکرین شاٹ دوں گا میں چیٹ دوں گا یہ دوں گا وہ دوں گا یہ سارا کچھ اس نے بولا اور پھر بعد میں علکہ کی لائف میں کنا ہی نیہا کا بھائی آیا اور علکہ نے نیہا کو کال کر کر کے لائف میں ہی کال کر کر کے اتنا بولی کہ لائب میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ لیکن وہ بندی لائب میں نہیں آئی تو یہاں پہ ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلتی ہے نا نیا کی اور اس کے بھائی کی زیادہ ہے اگر کہ ایک وال گلتی ہوتی تو وہ بھی آ کے دھڑلے سے لڑتی لیکن سچین وہاں پہ بہت زیادہ بھڑک کے آیا تھا اور بہت زیادہ یہ کر رہا تھا کہ ہاں نیا کو بھلاو پہلے اس کو بھلاو میرے سامنے وہ بات کرے اور جیسے ہی اس نے بولی ہلکہ نے کہ اس کے بھائی نے تو مان گیا ہے چینوں نے تو بول دیا ہے کہ ہاں ان لوگوں کی گلتی ہے تو وہ ایک دم شانت ہو گیا اور ویری گوڑ بول دیا تو یہ سارا کچھ لائب میں ہوا اس کے بعد میں پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور بول کے گیا کہ میں کچھ کر لوں گا اس کی جمعہ دار تم ہوں گے یہ وہ اور پھر بعد میں وہ لائب میں چلا یا لائب سے چلا گیا یہ بول کے کہ میں نے اور نیا نے تمہیں ٹرائپ کیے تھے اب وہ کس بارے میں ٹرائپ کیے کیا مقصد تھا وہ تو وہاں پہ کچھ بھی بتایا نہیں گئے اس کے بعد میں ہلکہ کو بڑا غصہ آیا بہت برا لگا اس نے ایک کمیونٹی لگائی اور اس میں وہ دھمکی دے رہی ہے کہ اب میں کچھ کرنے جا رہی ہوں اور میری جو بھی حالت ہوگی میرے بچے کا جو بھی ہوگا مطلب اس کے بچے اکیلے رہ جائیں گے تو اس کے جمعہ دار یہ دونوں میاں بی بی ہوں گے سچین ہوگا اس طرح سے اور پھر وہاں سے سچین کی کمیونٹی آتی ہے کہ بھئی تم اپنے ساتھ میں کچھ بھی مت کرنا اور پھر بعد میں ساری کی ساری کمیونٹیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جو بھی منیشہ کے نام سے ڈالی جا رہی تھی جیتے کہ منیشہ اپنے ہزبین کو بوری ہے آپ کہاں ہو آپ ٹھیک رہنا آپ کچھ کرنا نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کمیونٹی اس نے ڈالی تھی ساری کی ساری کمیونٹیاں ڈیلیٹ ہوتی ہے مطلب ایک تماشاں لگا کے رکھے ہوئے ہیں کبھی کمیونٹی ڈالتے ہیں کبھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کبھی کیا تو کبھی کیا چل رہا ہے ان لوگوں کا ایک بات تو یہ ہو گئی جوترا پھر بعد میں وہ ہلکہ نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر وہ دونوں میاں بی بی کو گلت ٹھہرا رہی ہے بلکہ اس نے تو یہ سوال کر دی منیشہ سے جس کے ساتھ میں میں جس کے ساتھ گلت ہوا ہے نہ وہ منیشہ ہے ٹھیک ہے منیشہ کے ساتھ میں اتنا گلت ہوا اور الکا ہے کہ منیشہ کو سوال کر رہی ہے کہ تم کیوں سے رشتہ رکھی ہوئی تھی جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارا آدمی ایسا کر رہا ہے تمہیں شک تھا تو تم کی ان کے گھر پہ جاتی تھی تم کی ان کے دروازے جاتی تھی ارے بھائی جب منیشہ نے بتا دی یہ ایک بات کہ میں نے منع کی میں نے پچاس بار منع کی لیکن وہ میری بلکل بھی نہیں سنتا تھا الٹا اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے لپڑے ہوتے تھے مار توڑ ہوتا تھا وہ وجہ سے وہ بلکل بھی اس کی نہیں سنتا تھا اور جائر سی بات ہے وہ ساتھ میں کیوں جاتی تھی وہ اپنے ادوینڈ کو ڈائین سے بچانے کیلئے جاتی تھی اگر وہ اس کی سن نہیں رہے تو کم سے کم وہ چھپکی تو رہیں گی اتنی تو اس نے دوریاں ڈالی دی تھی میاں بیبی کے بیچ میں اب وہ ساتھ میں بھی نیا جاتی اس کا کیا مطلب ہے تو یہ سارے سوال کرنا نا بلکل بھی اچھی نہیں لگا وہ کہتے ہیں نا کہ عورت ہی عورت کی دسمان ہوتی ہے بلکل یہ عورت کو یہ عورت نے آ کے یہ بولی کہ میں نیہا کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں میں اس کے بھائی کو سپورٹ کر رہی ہوں اس کے بھائی کے ساتھ میں بڑا برا ہو گیا بھئی وہاں پہ صاف نجر آ رہا تھا کہ تم نیہا کو اور اس کے بھائی کو فول سپورٹ کر رہی تھی نئی 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 بولے جاری ہو اور نیہا کو سپورٹ کیے جاری ہو جب بات نیہا کی آ رہی تھی تو بول رہی تھی دونوں کی گلتی ہے بات منیشہ کی آ رہی تھی تو بولتی ہے منیشہ کی گلتی ہے اپنے ہزبینڈ کو کیوں نہیں روکی اپنے ہزبینڈ کو غلط کیوں نہیں بول رہی ہو اپنے ہزبینڈ کو بولو صرف نیہا کو کیوں بول رہی ہو ایسی عورتوں کے وجہ سے ایسی گندی عورتوں کے حمد ہے اور زیادہ بڑھتے ہیں کے لوگ اور بھی لوگوں کے گھر خراب کرے اچھا باقی نیاں کا جب بھائی لائیب آیا ہوا تھا تو اس نے کچھ چیٹ دکھایا جس کے اندر وہ کچھ دھمکیاں وغیرہ دے رہے کہ تم میرے سے بات کرو ورنہ میں ویڈیو ڈال دوں گا میں کچھ کروں گا یہ وہ تو دیکھو دھمکیاں دینا اور یہ بار بار بولا جا رہا تھا کہ سچی نیا نیا بلیک میل کر رہا ہے اب بلیک میل کون ہوتا ہے اس کی گلتی ہوتی ہے نا وہی انسان بلیک میل ہوتا ہے اگر کہ نیا کا اس کے پاس میں ایسا کچھ نہیں ہے نیا کا اور اس کا ایسا کوئی رزتہ نہیں ہے تو وہ کیوں بلیک میل ہو رہی ہے وہ دڑھل لیتے اس کو جواب دے لیکن بلیک میل ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نیا کی گلتی ہے باقی نیا کے بھائی نے یہ بھی بولا کہ میں مانتا ہوں کہ میری بہن کی گلتی ہے میری بہن نے بہت گلت قدم اٹھائی ہے تو پلیس اب اس کو جو بولنا ہے بولو جو کرنا ہے کرو لیکن اب اس کا پیچھا چھوڑ دو آگے سے اگر تمہارا گھر خراب ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں نیا کو غلط نہ سمجھنا نیا کو مطلب responsible نہ سمجھنا اس چیز کا تو یہ سارا کچھ کر کے اس نے اپنی بہن کو پوری طرح سے غلط مان کے گیا یہ بھی بڑی بات ہے اور شرم آنی چیئے اسی بہن کو جو اپنے بھائی کو کسی کے آگے سر جھکانے لگائی سچ میں شرم آنی چیئے اچھا اس کے بعد میں باری آتی ہے نیتو کی نیتو کو آپ لوگ پہچانتے ہی ہوں گے جو بھوپال کی بہو کے نام سے اس کے بھائی نے نیہا کے بھائی نے بات کرتے کرتے لائیو میں بات کرتے کرتے اس نے یہ بھی بولا کہ میری بہن کی گلتی ہے ہم مانتے ہیں اب ہمیں کسی سے کوئی ریسطہ نہیں رکھنا ہے ہم لوگ سب سے دور ہو رہے ہیں ہمارے سے کوئی کانٹیک مت کرو ہمارے سے کوئی ریسطہ مت رکھو یہاں تلق کے نیتو بھی ہمارے سے ریسطہ نہ رکھے وہ بھی ہمیں کانٹیک نہ کرے ہمیں ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تو اس کا کیا مطلب تھا میں اس کے وہ سمجھ گیا تھا نا کہ نیتو کو بھی سچا ہی پتہ ہے آج نیتو کل وہ بھی مو کھولیں گی اس سے پہلے ہی میں نیتو کے اپر اٹیک کر دوں تاکہ وہ جب سج بتانے آئیں گی تو پھر آڈینس یہ سمجھیں گی ہم یہ بولیں گے کہ ہم نے نیتو کو ڈیس آن کی ہے اس کے لیے وہ ہمارے کھلاب بول رہی ہے تو اس طرح سے نیتو کا نام لے کے بات کرنے کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ضرورت تھی لیکن جب وہاں پہ بات کی گئی اور اس کے بعد میں نیتو کی آتی ہے کمیونٹی تو پہلے یہ کمیونٹی پڑھ لو میں نے کوئی آگ نہیں لگائی کسی کے بھی گھر میں بل کی میں تو وہ پاگل ہوں جو آگ بجھانے کے چکر میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی اب یہ کمیونٹی نیتو نے کیوں ڈالی کیونکہ وہاں پہ کمنٹ میں بہت سارے لوگ یہ بور رہے تھے نیتو نے بھی آگ لگائی ہے نیتو بھی مطلب منیشہ کا گھر خراب کرنے کے لیے نیتو بھی جمعہ دار ہے نیتو کو سب کچھ پتا تھا پھر بھی نیتو نے نیا کا ساتھ دی کیونکہ سبھی کو پتا ہے یوٹیوب پہ کہ نیا کا اور نیتو کا بہت زیادہ گہری دوستی ہے بہت زیادہ گہرا رسطہ ہے بہت زیادہ ان لوگ کا میل ملاپ ہے تو یہ وجہ سے نیتو کو بھی لوگوں نے خوب دھوئے خوب پرول کیے اور نیتو نے اس طرح کی کمیونٹی ڈالی اچھے اس کمیونٹی سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو منیشہ کے لیے نیتو کو جمعہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے نا کہ منیشہ کا گھر خراب کرنے کے لیے نیتو جمعہ دار ہے اور اس نے کیا لکھی ہے کہ میں نے یہ سب ختم کرنے کے لیے میں نے مطلب کہ آگ بجھانے کے لیے ہاتھ ڈالی اور میرا ہاتھ جل گیا میں اس کے نیتو کو سارا کچھ پتہ تھا نیتو سمجھاتی تھی لوگوں کو منع کرتی ہوگی کہ یہ گندہ رسطہ مت رکھو یہ گندہ رسطہ کو آگے مت بڑھاؤ یہ گندہ رسطہ ختم کرو اس طرح تھے کچھ نہ کچھ وہ سمجھاتی ہوگی جس طرح تھے اس نے بولی ہے سمجھا رہی تھی وہ پھر بھی اسی کا نام آیا کہ اس نے بھڑکائی ہے اس نے آگ لگائی ہے اس نے گھر خراب کی ہے مجھے تو اس کی کمیونٹی سے یہی سمجھ میں آیا باقی آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا پلیس مجھے کمنٹ میں جرور بتانا باقی یہ یوٹیوبر ہے ان کے اندر جو گندے گندے کالے کالے رسطے چل رہے ہیں اور ان کے رسطے جب باہر نکل کے آتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ گھیوں کے ساتھ ساتھ جھیوں بھی پچھا جاتا ہے تو کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنا یہ سب محاورے ان کے اوپر بڑے ہی سوٹ کرتے جب نیتو کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے رسطے میں ہے یا جہرتی بات ہے وہ اس کی اتنی اچھی پرینڈ ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نیتو کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا پتا تو ہوگا لیکن اب بس وہی بات ہے کہ جو جو بھی نیہا کے رسطے میں ہے نا وہ سب گندے ہوئیں گے اور بنتا بھی یہ میرے خیال تھے کیونکہ یہاں پہ نا سب جنہیں اپنا اپنا سوچ رہے ہیں اپنا اپنا لے کے چل رہے ہیں اگر کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا ہے تو وہ منیشہ ہے منیشہ کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ منیشہ کے ساتھ کتنا برا ہوا منیشہ کا گھر خراب کیا جا رہا تھا منیشہ کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے وہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے سچین کے ماں باپ ہے تو سچین کو ماں کر دیں گے نیا کے گھر والے ہیں نیا کو معاف کر دیں گے گر اگر کسی کا خراب ہو رہا ہے نا تو وہ منیشہ ہے اس کو کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے اس کے لیے اگر وہ دیپریشن میں چلی گئی یا وہ کچھ کر لی تو اس کا جمعیدار کون ہوگا یہاں پہ یہ بات ہے نا نہ کوئی کر رہا ہے نہ کوئی سوچ رہا ہے اور یہ بہت گھٹیا بات ہے تو آگے کی کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اور کیا پتہ چلتا ہے اور کیا ان لوگوں کے آگے ڈرامے چلتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پینڈ اگر ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس